ممی امی فوڈ سوڈے کے پانی میں اس کے بعد دو بار میں نے واش کر لیا تھا اسے حضر زائے کا نمک لیا ہے دو چمچی کالی مرچ پاورڈر دو چمچی کٹا ہوا دھنیاں چار بارک ہری مرچیں کٹی ہوئی دو چمچی گرام مسالہ ایک بارک کٹی ہوئی پیاز دو چمچی میدہ دو چمچی زیرہ ایک پیالی ہرہ دھنیاں بارک کٹا ہوا اب ہم چوپر کے اندر ان سب مسالوں کو اور چھولوں کو ڈالنے کے بعد ہم چوب کریں گے سب سے پہلے میں نے چھولی لیں گے اس سب چھولے میں ڈال دوں گے اس کے اندر اس کے بعد میں نے جو پیاز لیا یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم تمام چیزوں کو گرینڈر میں اچھی طرح بارک پیس لیں گے جب تک یہ بارک نہیں ہو جائے گا بلکل بارک کرنا ہے ہمیں دے گے ہم نے بارک پیس لیا ہے چوپر میں اس طرح ہمارا بارک ہو گیا ہے بلکل اب ہم اس کو فرائی کریں گے اب ہم نے چنوں کے ساتھ تمام مسالے پیسنے کے بعد ہم نے یہ پیس لیا ہے اب ہم اس کی بالز بنائیں گے اور پھر فرائی کریں گے دیکھیں بلکل بارک ہو چکے ہیں اب ہم ان کی بالز بنا لیں گے اس طرح ہم بولز بنائیں گے اور اس طرح ہم بنائیں گے اس طرح دبائیں گے کہ میں نہیں ہوں اس طرح دبائیں گے اور اس لئے خوبصورا اس طرح ہمیں گے اور اس طرح ہم راگ نہیں انระجائیں گے اور اس طرح ہمیں گے آپ کی ملتا ہے اس طرح ہمیں گے اور اس طرح کریں گے موسیقا 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 ایک جاتا موسیقا 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 لیں موسیقا امید ہے آپ تمام فرنڈز کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو جل سے جل مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں